تو ناظرین آج منصور علی خان کے شو میں عظر صدیق عاملی آسرانہ اور نحال آشمی نے اپنے اپنے ریویوز دیئے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ازاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہی ہیں وہ واپس پی ٹی آئی میں جائیں گے یا کہاں پہ جائیں گے تو انہوں نے کیا تجزیہ دیا آئیے پہلی ویڈیو دیکھیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں نحال صاحب آپ کی کیا رائے ہے کیا یہ پی ٹی آئی کے ہی ایم این ایس ایس کے لائے جائیں گے یا آزاد امیدوار کے طور پہ ان کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ یہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں اور پھر ان کو دیا جائے گا تین دن کا ٹائم اور یہ کہا جائے گا کہ آپ ان تین دنوں میں اس کے ساتھ الاف کر سکتے ہیں کسی گروپ کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اگر آپ انڈیپینڈنٹ اپنا پوزشیر رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تین دن کے اندر ان کو اپنی افلیشن ڈیکلی کرنی ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی کو میں صرف کہوں گا اور کینڈیٹ جماع کر دینے سے آدمی کی مقبولیت نہیں ہوتی ہے میں تو آدھر بھائی کہوں گا کہ مجھے وہ چوالیس مہینے کے کارنارے بتائے کہ کتنے درجن انیورسٹری کتنے درجن کالج ہسپتال لیپٹاپ روزگار کراچی کے گیارہ سو ارہ روپے کے پیکنج پلس کتنے گھر کتنی لوکی ہیں خان صاحب نے دی چھوالی سمہینے کے اندر خارجہ پالیسی کا حال داخلہ پالیسی کا حال کیا تھا تو ہم بھی ہم کنونس کر رہے ہیں ہم انہوں نے ووٹ ڈالنے ہو تیار پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف is the sign of development نواز شریف is the sign of progress and prosperity and peace and tranquility آچھا میں آمر علیہ السلام صاحب کو یہ ہمارے ساتھ موجود ہے آمر صاحب یہ ابھی تھوڑے دیر پہلے بات تھوڑی دیر ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے ذرا اس پہ آپ نے رائے دیجئے گا کہ یہ جتنے آزاد ابید بار ہیں پاکستان تحریکین صاحب کے نحال صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ جی وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو تین دن کے اندر جو ہے کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا ہے وہ کسی ایک رائے یہ ہے کہ نہیں وہ پاکستان تحریکین صاحب کے ریجسٹرڈ کارکون ہیں ان کے عودے دار ہیں تو وہ کسی سیاسی جماعت کو کل کو جوائن نہیں کر سکتے وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہی رہیں گے آپ کی کہہ رہے ہیں اس بارے میں تین دن میں جو سمبولیت کی بات ہے وہ طرف ہی سب تک ہے کہ اگر وہ کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے تو ان کو مخصوص نشستوں کا کوٹہ بڑھ دے گا تداب تو بڑے گی کہ آپ فارم بھرکے شامل ہو جاتے ہیں اپنی ازاد ایسیت نہیں رکھے تو جو آپ کے ووٹوں کا تناسب ہے جیت کا تناسب ہے جو آپ کے ووٹوں کا تناسب ہے جیت کا تناسب ہے وہ اس پارٹی کی مخصوص نشستوں میں شامل ہو جائے گا تو وہ اگر جاتے ہیں نون میں پیپلز پارٹی میں آئی پی پی میں پارلیمنٹیریان میں تو وہ ان کا کوٹہ بڑھتا ہے کسی بھی جماعت میں جاتے ہیں تو وہ ان کے اوپر یہ بابندی نہیں ہے کہ وہ صرف پی ٹی آئی کا حصہ ہیں وہ جیتے آزاد ایسیت میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج تک سینٹ کے چھ سال پورے ہو رہے ہیں ان میمبرز کو جن کو ساکب نصار صاحب نے آزاد قرار دے دیا تھا شیر کا نشان واپس لے دیا تھا سینٹ کی ویب سائٹ پہ وہ آج بھی آزاد ہی تصور ہوتے ہیں وہ پی ایم ایلین کا چھ سال ہو گئے حصہ ہیں مشاہد حسین ہوں یا مصدق ملک ہوں جو چودہ لوگ جیتے تھے جو نواز شیف کی صدارت لی اور اس کے بعد پارٹی سے نشان شیر لے لیا تھا تو وہ آج تک ازاد ہیں تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں یہ تو پی ٹی آئی کے اپنے دوری حکومت میں کام چلتا رہا ہے اور آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جہازوں میں بھر بھر کے ازاد لوگوں کو علیم خان اور ترین جہازوں میں لائے آپ نے دیکھا سوئے شیر پڑے میں ہیں گاڑیوں جہازوں کے اندر اور پھر ان کو لے جا کے بنی گالہ میں ان کا مفلر ڈالا گیا پی ٹی آئی کا اور اس کا فائدہ ان کو ہوا پنجاب اسمبلی میں ان کی خواتین کی نشستیں بڑھ گئی قوم اسمبلی میں بڑھ گئی مخصوص نشستوں کا فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے ٹھیک عزر صدیق صاحب اب اس کے اوپر بھی اپنی رائے دیجئے گا کہ پی ٹی آئی آپ نے خود فرمایا کہ سارے کینڈریٹس وہ تو کھڑے کر دی آپ نے لیکن سر وہ اگر جیت کے پہنچ گئے اسمبلیوں کے اندر اب آپ نے دونوں لوگوں کی رائے سنی ہے وہ آزاد ہوں گے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو وہ جوائن کر سکتے ہیں اب یہ خطرے کی گھنٹی نہیں ہے آپ لوگوں کے لئے بنصور صاحب دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے کہ جب نومینیشن پیپر داخل ہوئے اس کے ساتھ ایک فاہم لگتا ہے جو سٹیم پیپر ہے جو سبرین گورد کی دوہزار پندرہ کی ججمنٹ کے مطابق ہے اس میں پارٹی ایفیلیشن ڈالا جاتا ہے کہ آپ کا کس پارٹی سے تعلق ہے تو ہمارے تقریباً سارے کینڈیڈ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایفیلیشن لکھی ہوئی ہے تو وہ دیار باؤنڈ بائی دیکلیریشن اور اس دیکلیریشن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہے یعنی وہ فیلحال یعنی انڈیپنڈنٹ نشان پہ الیکشن تو لڑ رہے ہیں لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کے کانڈیڈ ہے وہ تین دن والی بات تو تب آنی ہے نا کہ اگر وہ عداد حیثیت میں لڑ رہے ہوں وہ پاکستان تحریک انصاف کا سمبل بائی کون نہیں مل رہا وہ سمبل نہ سہی وہ جون سے سمبل پہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں وہ ڈیکلیریشن کے باؤنڈ ہے اور وہ تقریباً اگر اسے بھیرے ہوں گے دیفینلی پھر ڈیفیکشن کا لاؤ جو ہے وہ اس کے مطابق اطلاق ہوگا اور آپ کو پتہ ہے پجام اسیبلی کے حوالے سے وہ کیسلا بڑا بازی آ گیا ہوئا ہے ایک بات میں اور آپ کے سامنے رکھ دوں دیکھیں بہت بڑی بازی ہے الیکشن ہونا ہے کارکردگی پہ یہ پچاسی کا پروجیکٹ نہیں چلنا جناب ہم نے تیل کے کارکھانے لگا دیئے وہ بجلی کے لگا دیئے یہ ملکہ اشتباہی کا ذمہ دار پچھلے چالیس سال کی کارکردگی کا ہے تین سال کے اندر تو کرونا تھا اس کے باوجود حالات کہاں سے کہاں لے کر گئے ملک کہاں سے کہاں چلا گیا ایکانومی کہاں چلے گی اس پر ایک پروگرام رکھ لیجئے گا میں ایک ایک چیز بتا دوں گا لیکن میں بتا دوں کیاری رکھیں نہیں لیکن عزیز صاحب ایک منٹ ایک منٹ عزیز صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ڈیکلیریشن ہوا ہے اور اس میں کہا گیا کہ ہم پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ ہیں تو پھر وہ جو بلے باز کی جو کہانی بیچ میں ڈالی گئی تھی اور ان کے ٹکٹس کے ذریعے جو ہے وہ آپ لوگ الیکشن رنے کا ارادہ رکھ رہے تھے تو پھر وہ غلط تھا نا پھر اس میں الیکشن کمیشن نے جو کہا تھا کہ نہیں جناب اگر آپ نے ایک ایفیلیشن شو کر دی ایک جماعت کے ساتھ تو پھر آپ دوسری جماعت کے ٹکٹ نہیں آپ اس میں ایک ایگریمنٹ تھا ایک پارٹی دوسرے پارٹی کے ساتھ ایک ایگریبیٹ کر لیتی ہے ایک معاہدہ کر لیتی ہے وہ معاہدہ اس کے مطابق چلنا تھا اب وہ معاہدہ آپ کے سامنے ہم نے تو وہ معاہدہ یعنی پارٹی کے طور پر ہے انڈیویجول کینگیٹ کے طور پر نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ ایک پاکستان تحریک انصاف کا ایک معاہدہ تھا اس معاہدے کی روشری میں وہ ڈیکلیشن جمع کرنا تھا پارٹی کا یعنی وہ ڈیکلیشن نہیں تبدیل کرنی تھی وہ ڈیکلیشن اپنی جگہ پر موجود ہے صرف اور صرف پارٹی ایفلیشن کے کانٹیکس میں جو ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا آپس میں تھا اس کے مطابق کرنا تھا وہ نظریاتی سائیڈ پہ ہے نظریاتی کا کوئی نہ لینا نہ دینا پاکستان تحریک انصاف کے طور پر ڈیکلیشن دی ہے وہ ایفیکٹیو ہوگی اور اسی کے مطابق آگے انشاءاللہ یہ پریشان ہوگی ان کے ویمو کمان منی تھا یہ پلان سی ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں پلان سی ہے یعنی اب لبے لباب یہ ہے کہ اگر کل کو آزاد امیدواروں نے کدھر ادھر ادھر جانے کی کوشش کی آپ کی جماعت کے علاوہ تو ان پر ڈیفیکشن کا اوچہ ہے وہ ایککیویٹر لے گی جی تو عبیورز جیسا کہ آپ لوگوں نے گفتگو سنی اور ریویوز لیے آمیر علیہ السرانہ کے اور عزر صدیق اور نیحال آشمی کے جا آپ لوگ جانتے ہیں کہ عزر صدیق جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں اور آمیر علیہ السرانہ اور جو نیحال آشمی ہیں نیحال آشمی تو ویسے ہی جو ہیں وہ نون لیگ نمائند ہے لیکن آمیر علیہ السرانہ کے سمجھیں نہیں آتی کہ کتنے بڑے لفافہ صافی ہیں کہ یہ طرف داری نون لیگ ہی کرتے ہیں اب یہ دونوں کہہ رہے ہیں جی کہ تین دن کا ٹائم ہوتا ہے جو منصور علی خان نے ان سے سوال کیا کہ جو ازاد حیثیت سے لڑے ہیں ان کا کیا ہوگا تو انہوں نے کہا جی وہ تین دن کا ٹائم ہوتا ہے اور تین دن کے بعد تین دن کے اندر وہ کسی بھی پارٹی میں جا سکتے جبکہ عزر صدیق نے اس کی صحیح صحیح وہ کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن کی کہ ان کے پاس کوئی ایسا ٹائم نہیں کیونکہ یہ ازاد حیثیت سے ضرور لڑے ہیں لیکن یہ پی ٹی آئی کے اپنے جو ہے وہ نمائندے ہیں یہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بالکل ہی ازاد حیثیت سے لڑنا تو یہ جو ہے ازاد حیثیت سے اس لئے لڑے کیونکہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں دیا گیا اگر ان کو بلے کا نشان دیا جاتا اور پھر کوئی ازاد حیثیت سے لڑتا پھر ایک اور بات تھی لیکن پی ٹی آئی کو بلے کا کیونکہ نشان نہیں دیا گیا اس وجہ سے یہ ازاد حیثیت سے لڑے ہیں اور یہ پی ٹی آئی سے نہیں نکل سکتے کیونکہ اگر یہ نکلیں گے تو ان کا vote count نہیں ہوگا یعنی کہ اگر یہ کسی اور جو ہے وہ party میں جاتے ہیں تو viewers آپ نے ساری ویڈیو دیکھی آپ کا اس بارے میں کیا فیال ہے اپنے رائے گزار کمنٹ باکس میں رول کیجئے گا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ